بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صحیحین پر مشتمل حدیث کی کتاب ہے اور جس کے درس کا سلسلہ آن لائن جاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس میں آج پہنچ رہے ہیں گیارہمی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ وہ حدیث کیا ہے عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الوضو باب ما یقول عند الخلاء اور اسی طرح سے امام بخاری نے دوسری جگہ ذکر کیا کتاب الدعوات باب الدعاء عند الخلاء اور امام مسلم نے کتاب الطہارہ باب ما یقول اذا اراد دخول الخلاء یہ رہی حدیث انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے دس سال تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں خدمت کی ان کی والدہ نے آپ کو اللہ کے نبی کی خدمت میں دے دیا تھا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کے مال و اولاد میں برکت دے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کا خجور کا باق سال میں دو بار پھل لاتا تھا جبکہ جو لوگ خجور کے باق کے بارے میں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خجور کا باق سال میں ایک ہی بار پھل لاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے انس رضی اللہ عنہ کا خجور کا باق سال میں دو بار پھل لائے کرتا تھا اور اسی طرح سے اولاد بھی ان کو بکسرت ہوئی بیٹے پوتے پڑ پوتے جو ہے بہت بڑی تعداد میں ہوئے تو یہ ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلا جب آپ بیت الخلا میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم اینی اعوذ بکا من الخبس والخبائث اس سے دیکھئے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ہر حرکت پر کیسے نظر رکھتے تھے اور کیسے آپ سے سیکھتے تھے اور کیسے دین کو جاننے کے لیے اور آپ کے عصوے پر چلنے کے لیے کیسے صحابہ کرام بیتاب رہتے تھے اور کیسے تڑکتے تھے چنانچہ اسی تڑک کا نتیجہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کون سی دعا پڑھ رہے ہیں اسے سنا اور اسے بیان کیا پھر کیا کہتے ہیں آپ جب بھی بیت الخلا میں داخل ہوتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا دائمی عمل تھا ہمیشہ کا عمل تھا یا کم از کم اتنا تو کہی سکتے ہیں کہ بکسرت عمل تھا عام طور سے زیادہ تر زیادہ تر آپ جب بھی بیت الخلا میں داخل ہوتے تو یہ پڑھتے بیت الخلا میں داخل ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جب داخل ہونے لگتے یا جب داخل ہو جاتے کیونکہ بیت الخلا کے اندر تو اللہ کا ذکر کرنا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے جب آپ قریب ہو جاتے اور بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو آپ یہ دعا پڑھ لیتے تو یہ دو باتیں یعنی ایک پکا ارادہ ہو جاتا اور ایک آپ قریب ہو جاتے اور اس کی عربی زبان میں اس کے بہت سارے دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا یہ کہا جائے کہ یہ جب کام کرنے لگو تو یہ کرو اس سے مقصد ہوتا ہے جب اس کام کرنے کا ارادہ پختہ ہو جائے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب قرآن پڑھو یا جب قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ جب پڑھنے لگو تو اس کے بات کو نہیں جب پڑھنے کا پختہ ارادہ کر لو اور پڑھنے کے قریب ہو جاؤ کہ اب شروع کرنا ہے تو پہو اعوذ باللہ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو یہاں جب پڑھنے کا عزم اور ارادہ کر لو اسی طرح سے یہاں یعنی جب بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ کر دیں اسی طرح سے اس کے ایک مثال اور بھی ہے کہ اللہ تعانیٰ فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم علاق الصلاة فاغسلوا وجوہکم اے ایمان والو جب تم صلاة کے لئے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دو کھڑے ہو جاؤ تب نہیں دھونا ہے بلکہ جب صلاة کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو کہ اب جا کے صلاة پڑھنا ہے کھڑے ہو کر صلاة پڑھنا ہے تو جب پختہ ارادہ ہو جائے صلاة کا وقت قریب ہو جائے تو اس وقت وضو کر لو تو یہ عربی زبان کا بڑا معروف قائدہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کا وقت قریب آ جائے اور اس کا پختہ ارادہ بن جائے تو اس کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں تو یہاں اس حدیث میں بھی یہی بات ہے کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں داخل ہونے کا پختہ ارادہ کر لیتے تو آپ یہ دعا پڑھتے کیا دعا پڑھتے اللہم اللہم کا معنی ہوتا ہے یا اللہ یا اللہ بھی عربی ہے اور اللہم بھی عربی ہے یا کے معنی میں پکارتا ہوں جب کسی کو پکارنا ہوتا تو کہتے ہیں یا یا اللہ میں اے اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں میں تجھے بلا رہا ہوں میں تجھ سے اپنی بات کہہ رہا ہوں تو کبھی کبھی یا کو حصف کر دیتے ہیں اور یا کے بدلے میں میم لے آتے ہیں میم اللہم میم کیوں لے آتے ہیں اس کو اہل علم نے اس میں باریکی یہ بیان کی ہے کہ یا کے بدلے میم ہی کیوں لائے اس لیے کہ جب ہم میم کہتے ہیں تو موہ کے دونوں ہونٹ بند ہو جاتے ہیں ام میم کی آواز ہے تو دونوں ہونٹ مل گئے نا تو اس کا مطلب جب ہم کہتے ہیں اللہ ہم اللہ ہم تو میم کہتے ہوئے ہمارے دونوں ہونٹ جمع ہو گئے اکٹھا ہو گئے یعنی ہم نے اپنے پورے دل کو یا اللہ تجھے بکارنے کے لیے اکٹھا کر لیا ہے جمع کر لیا ہے پوری دل جمعی کے ساتھ یا اللہ میں تجھے بکار رہا ہوں یا اللہ تو یا حضف ہوگا تو میم آئے گا اللہ ہم یعنی یا اللہ کبھی کبھی یا اللہ ہم یہ بہت کم استعمال ہوا ہے اس لیے کہ بدل اور مبدل منہ دونوں اکٹھا نہیں ہوتا تو بہرحال اللہ ہم یہ قوی ہے اور اس میں یہ ہے کہ یا اللہ میں نے پوری دل جمعی کے ساتھ تجھے بکارا ہے اے اللہ میں تجھے پکارتا ہوں کس لیے پکارتا ہوں اللہ ہم انی اعود بکا انی اعود میں پناہ میں آتا ہوں میں حفاظت میں آتا ہوں میں تیرے قلعہ میں محفوظ ہو جانا چاہتا ہوں اعود میں تیرے قلعہ میں آجانا چاہتا ہوں بکا تیرے ذریعے سے اللہم انی اعوذ بکا اے اللہ میں تیری پناہ میں تیری حفاظت میں آ رہا ہوں من الخبسی والخبائس خبس بھی پڑھا گیا ہے اور خبس بھی اور معنی بدل جائے گا اگر خبس کہیں تو یہ خبیس کی جمع ہے خبیس کے معنی ہوتا ہے خبیس مرد شیطان اور خبس یعنی بہت سارے شیاطین اور خبائس یہ خبیست کی جمع ہے یعنی شیطان عورت خبیس شیطان مرد جن مرد اور خبائس یعنی معنیس شیطان شیطان عورت خواتین جننات تو خبسی والخبائس کا مطلب ہوگا کہ اے اللہ میں جنوں اور شیطانوں کے مردوں اور عورتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور خبس والخبائس کا مطلب ہوگا کہ اے اللہ میں ہر طرح کے شر اور برائی اور برائی والوں بری نفسوں بری جانوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور بری شیطانوں سے اور بری شیطانوں سے بری شیطانوں سے بری شیطانوں سے بہتا ہوں دل برداشتہ نہیں ہوتے ہیں دل چھوٹا نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ بات بالکل سچ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیشاپ پاخانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب پیشاپ پاخانہ کرنے لگو تو قبلہ کی طرف نہ موہ کرو نہ پیٹ کرو آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب استنجا کرو تو تاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرو آپ نے ہمیں یہ سکھایا یہ سکھایا وہ جو نہیں جانتا تھا اس کو سکھا دیا تو اسی طرح سے جب مسلمان کی کسی تعلیم کا مزاق اڑا جا کہ تمہارے دین میں تو یہ ہے تو اس کو اچھی طرح بتا دیا جائے کہ تم کم جانتے ہو دیکھو ہمارے دین میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے پوری چیزیں بتانا چاہیے اور پورے سکون کے ساتھ اور پورے اتمنان کے ساتھ یہ تو وہ دین ہے کہ جس جو اللہ کا آخری دین آخری رسول کے ذریعے سب سے افضل رسول کے ذریعے ہمیں ملا ہے جس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور جتنا شکر ادا کرے کم ہے یہ تو اللہ کی وہ نعمت ہے جس کیلئے اللہ نے ہمیں چنا ہے ہمیں منتقب دیا ہے تو اس پر تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے اور اس راہ میں صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے جمع رہنا چاہیے بینال تو ہمارے دین میں ہر طرح کے آداب سکھائے گئے ہیں کھانے کے آداب کیا ہیں پینے کے آداب کیا ہیں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں ملاقات کے آداب کیا ہیں جو ہے اسی طرح سے سفر کے آداب کیا ہیں زندگی کے مختلف چیزوں میں ہم کو ہر طرح آداب سکھائے گئے ہیں تو اسی طرح سے بیت الخلا میں جب کوئی بندہ جائے تو اس میں بھی آداب سکھائے گئے ہیں اس میں عملی عدب بھی ہے قولی عدب بھی ہے قول جو ہم زبان سے کہتے ہیں تو اس میں سکھایا گیا کہ دعا پڑھ کے جاؤ یہ دعا پڑھو اور عملی عدب یہ سکھایا گیا کہ پہلے داہنا پیر ہمام میں نہ ڈالو پہلے بایاں پیر ڈالو داہنا بعد میں اور نکلو تو داہنا پیر پہلے نکالو بایاں بعد میں نکالو تو ہم کو قولی عدب بھی سکھایا گیا ہم کو عملی عدب بھی سکھایا گیا ہر طرح کی تعلیم دی گئی تو یہ بہت اہم اہم تعلیمات ہمیں معلوم ہوتی ہیں اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بیت الخلا یا پیشا پاخانہ کی جگہیں یہ شیطانی مقامات ہیں یہاں پر شیطان رہتے ہیں اور یہ ہمیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں یہ ہمارے عزلی دشمن ہیں یہ ہمیں جسمانی طور پر بھی اور ایمانی طور پر بھی ہر طرح تکلیف میں مقتلع کرنا چاہتے ہیں اور ناپاکی کی حالت میں ان کا تسلط ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اس لئے ہمیں دعا پڑھ کے جانا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی حفاظت میں ہو جائیں اللہ نے جو طریقہ دیا ہے وہ طریقہ اپنا لے ہم دعا پڑھ کے داخل ہوں اور ایسے ہی جب بیت الخلا سے باہر نکلیں تب بھی دعا پڑھیں باہر نکل آئے اس کے بعد کہیں غفرانکا یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں یا اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اہل علم نے اس میں حکمت اور باریکی یہ لکھی ہے کہ پیشاب اور پاخانہ ایک طرح سے جسم میں برا بوجھ ہے اگر یہ جسم کے اندر باقی رہ جائے اور یہ بوجھ نہ اتر جائے تو انسان کو قسم قسم کی جسمانی بیماریاں لاحق ہو جائیں گی اور انسان قسم قسم کی پریشانیوں میں پڑ جائے گا تو جب اللہ تبارک و تعالی کی اس پہ رحمت ہوئی کہ اس گندے بوجھ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اتار دیا انسان ہمام میں گیا بیت الخلا میں گیا اور پیشاب پاخانے کا گندہ بوجھ اتار کے باہر نکل آیا ہلکا ہو گیا اب جب اس کا جسم ہلکا ہو گیا تو اسے اپنے روح کا بوجھ یاد آیا اپنے دل پر جو گندگیوں کا گناہوں کا نافرمانیوں کا جو بوجھ ہے وہ بوجھ یاد آیا تو اس نے کہا یا اللہ جیسے تُو نے اس جسمانی گندے بوجھ کو اتار دیا یا اللہ تُو نافرمانی اور گناہوں کے بوجھ کو بھی اتار دے یا اللہ تُو مجھے بخش دے یا اللہ تُو مجھے معاف کر دے غفرانکا یہ پڑتا ہے بیت الخلا سے نکلنے کے بعد تو یہ تو رہی اس حدیث سے جو فائدے ہمیں ڈائریکٹ ملتے ہیں اب آئیے کچھ فوائد لازمی فوائد جو عقیدے سے متعلق ہیں اور جس میں بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں ان فوائد پہ بھی نظر ڈالتے ہیں اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کو پکارا کرتے تھے اللہ سے ماغا کرتے تھے اللہ سے سوال کیا کرتے تھے کیونکہ آپ خود نفع نقصان کے مالک نہیں تھے آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے دینے والا اللہ ہے جس سے ماغنا چاہیے وہ اللہ ہے جس سے دعا کرنی چاہیے وہ اللہ ہے آج کتنے نادان ہیں جو بات بات میں یا اللہ یا رسول اللہ وہ نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کو پکارا کرتے تھے اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی یہی تعلیم دی کہ اللہ کو پکارا کرو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے پکارو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کہا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے اللہ کے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو آپ کی اتبا کرو یہ نہیں کہ آپ کو پکارو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا نہیں ہے یا رسول اللہ نہیں کہنا ہے آپ کی عبادت نہیں کرنی ہے آپ کے نقشے قدم پہ چلنا ہے آپ کی اتبا کرنی ہے آپ کی پیروی کرنی ہے تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توحید میں نہائیت عالی تھے اور یہی توحید آپ دنیا کو سکھانے کے لیے آئے تھے کہ پکارو تو اللہ ہی کو پکارو عبادت کرو تو اللہ ہی کرو حفاظت میں کوئی آپ کی حفاظت کر سکتا ہے تو اللہ ہی کر سکتا ہے شیطانوں سے حفاظت کا مسئلہ ہو کسی اور شر اور مسئیبت سے حفاظت کا مسئلہ ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں جاؤ اعوذو اعوذو بیکا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ میں تیرے قلعہ میں بند ہونا چاہتا ہوں یا اللہ میں تیرے قلعہ کے اندر محفوظ رہنا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارا کرتے تھے آپ کبھی آپ نے اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پکارا جبکہ آپ ہمیشہ ان کی تعریف کرتے رہے اور ہمیں درود اس طرح سکھایا کہ کہو یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ویسے رحم کر ویسے رحمت نازل فرما جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت اور برکت نازل فرمایا تھا اس میں کہتے ہیں مشبہ بہی عالی ہوتا ہے اسے علیہ ان بات سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں پکارا پہلے رسول نوح علیہ السلام کو بھی نہیں پکارا فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں پکارا جب پکارا اللہ کو پکارا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توعید کی تعلیم دیئے تو جب ہم جہاں خطرہ ہے کہ شیطان ہم پر مسلط ہو جائیں گے شیطان ہمیں تکلیف پہنچائیں گے تو وہاں ہمیں اپنے رب کو پکارنا چاہئے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارا کرتے تھے کسی نبی کو کسی رسول کو کسی ولی کو ان کو کیسے حق دیا جا سکتا ان کو کیسے پکارا جا سکتا تو برحال کہنا یہ ہے کہ اس حدیث میں توحید کی بہت بڑی تعلیم ہے اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاوں میں توحید کی تعلیم ہے کہ ہم پکاریں تو اللہ ہی کو پکاریں اور اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں تھے اور آپ نے اپنی زندگی میں آپ نے یہ کہہ دیا تھا سمجھا دیا تھا آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پکارا اور کہا فاطمہ سنو سامنے کوئی آدمی سامنے ہو تو اس کو کہنا یہ پکارنا غائبانہ پکار نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ آپ نے فاطمہ کو پکارا نعوذ باللہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سامنے بلا کے کہا کہ بیٹی فاطمہ سلینی ممہ لی ماشے میرے مال میں سے جو ماغنا ہے ماغ لو فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ میں قیامت کے دن اللہ سے تمہیں بچا نہیں سکتا مالک اللہ ہے جنت کا مالک اللہ ہے جہنم کا مالک اللہ ہے زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے مصیبت اور نعمت کا مالک اللہ ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس لئے مانگو اللہ سے لوٹو اللہ کی طرف توبہ کرو اللہ سے اللہ کی توحید کو اچھی طرح سمجھو یہ ہمیں یہ دعا بھی سکھاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں ہی سکھاتی ہیں جو لوگ یا اللہ یا رسول اللہ کہہ کر کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس توحید کو نہ سمجھ سکے وہ غیروں کو توحید کیسے سکھائیں گے پہلے خود توحید سمجھیں اس کے بعد غیروں کو توحید سکھائیں جنہیں اللہ کی معرفت نہیں جنہیں نبیوں کی معرفت نہیں جنہیں جنت و جہنم کا پتا نہیں ان لوگوں کو وہی توحید کی تعلیم دے سکتے ہیں جو خود پہلے توحید کو سمجھتے ہوں اور جو ہر طرف سے اپنے چہرے کو موڑ کر کے ہر طرف سے کٹ کر کے ایک اللہ کے ہو گئے ہوں وہی دوسروں کو بھی توحید سکھا سکتے ہیں اس لئے پہلے خود توحید کو مضبوطی سے سیکھنا اور اس پر ڈٹنا اور اس کے بعد اس توحید کی دعوت کو عام کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ہر طرح کے شرق سے کفر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ہمیں توحید پر مکمل اور خالص توحید پر عمل کرنے والا اور توحید کو نشر کرنے والا اور توحید کی تعلیم کو عام کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چیز قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جہنم سے آزاد فرما کر کے جنت میں جگہ نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علا نبینا وسلم